کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود کرنسی نوٹ پر لکھی تحریر حامل ہزار کو مطالبے پر ادا کرے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے نوٹ خواہ ایک روپے کا ہو یا پانچ ہزار کا اگر آج ہی پاکستان کی کل آبادی سٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہو گئے باقی 80% نوٹوں کی قیمت ردی کاغذ کے حساب سے 13 روپے کلو بکے گی کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں اس لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کاغذ کی ہوتی ہے دوسری جنگی عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی منگائی بڑھنے کی شرعہ جسے انفلیشن یا افراد حضر کہتے ہیں اس کا کونسیپ صرف سو سال پرانا ہے ایک مرگی کی قیمت فیرون کے دور میں دو درہم تھی جو کہ انیس سوی صدی کے آخر تک دو درہمی رہی اگر ہم گوھر کریں تو آج بھی اس کی قیمت دو درہمی بنتی ہے مطلب صفر بیزت انفلیشن پچھلے صرف سو سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت ٹیسو گناہ گر چکی ہے انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب اگر سے تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں آج بربت اور افلاس کی سب سے بڑی بجاہ ہی پیپر کرنسی ہے اور اس پر دیا جانے والا سود ہے جب ہم آئی ایم ایف یا کسی دوسرے عالمی ادارے سے ڈالرز میں کرزہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤن میں صرف کمپیوٹرز کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس اکاؤن میں بھی ڈالرز منتقل نہیں ہوتے آج تک دنیا میں موجود ڈالر کا صرف تین فیصد چھاپا گیا ہے لیکن 97 فیصد ڈالر صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈکس میں موجود ہے آئی ایم ایف کی چارٹس میں یہ بات تحریر کیا ہی ہے کہ کوئی ملک سونا اور چاندی کے سکھے جاری نہیں کر سکتا جیسے پہلے وقتوں میں ہوتے تھے اگر کرے گا تو آئی ایم ایف یہ ورلڈ بینک ایسے ملک کو کرزہ نہیں دیں گے امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ ممالک اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونا اور چاندی کے سکھے جاری کرنے کی کوشش کی تھی اس ملک کی حکومت وزیر خزانہ اور سیکٹری فائننس آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی آئی ایم ایف کرزہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پریورٹائزیشن یعنی نجکاری کی رکھتی ہے اور اس کے بعد قرض دیا جاتا ہے ابھی غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہے نجکاری کا مطلب ہے حکومت اہم سرکاری ادارے فروخت کر دے گی تو دیرہ ایران تمہیں تمام تیل بیچنے والے مالک اس بات کے پہ بند ہیں کہ تیل صرف ڈالرز کے بدلے بیچا جائے گا نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں انسانی طریق میں کبھی بھی اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو بے وقف نہیں بنایا جا سکا انسان کی طریقہ سب سے بڑا فروڈ ہے اس تحریر کا مقصد نوجوان نسل کو اگاہی دینا ہے تاکہ وہ دن اور رات کے فرق کو محسوس کر سکیں ابھی کے اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو پرس کرنا نہ بھولیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ